نمشکار دوستو میرے نام ہے شباش اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے کہ آپ آئی بیئل فائننس سے پرسنل لون کیسے لیں گے تو بھی آپ میرے ڈیوائیس کے اندر دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے آئی بیئل ایپ کو اسٹرول کر لیا اپنے موبائل میں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کو اس کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طریقے انٹرفیس آئے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کو شو کیا جا رہا ہے کہ اس لون ایپ سے آپ اگر الیجیبل ہے پچاس ہزار روپے تک آپ یہاں سے لون لے سکتے ہیں اس کے بعد لون اپلیکیشنز پروسس ہونے میں پندرہ منٹ کا یہاں پہ ٹائم لگے گا اسٹنٹ اپرویل ہوتا اور جو ان کا ڈیز بسمنٹ ٹائم ہے وہ چوویس گھنٹے گا ہے اور فلی یہاں پہ ڈیجیٹل پروسس ہوگا آپ کو یہاں پہ کوئی بھی ڈوکومنٹ نہیں دینا آپ کے یہاں پہ ڈوکومنٹس ڈی کے صرف نمبر دینے ہوگا تو لون اپلیک کرنے کے لیے نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جائے گا apply now آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ apply now کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو اپنی کچھ basic detail دینی ہوگی جیسے ہی ہاں پہ آپ اپنا نام دیں گے یہاں پہ آپ اپنا last name دیں گے جو بھی آپ details یہاں پہ بھریں گے وہ آپ کو اپنے pen card کے اوپر جو بھی چیزیں mention ہوگی اس حساب سے ڈالنی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ اپنا date of birth دیں گے یہ بھی جو بھی آپ کے pen card میں رہے گا اس حساب سے آپ ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو زینڈر چننا ہوگا male ہے female ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا qualification بھریں گے آپ کتنے پڑھے لکھیں آپ کوئی بھی ایک پکل کریں گے اس کے بعد یہاں پہ source of income آپ کا کیا ہے اگر آپ job کرتے تو job کے اوپر then آپ اگر business کرتے تو business کے اوپر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو monthly income بتانی ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں کم سے کم آپ کی monthly income 10,000 روپے ہونے چاہیے زیادہ زیادہ 1,00,000 روپے آپ کی monthly income ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا email ID ڈالیں گے دیکھیں یہاں پہ اپنا pen number دیں گے اس کے بعد verify pen and continue کے اوپر آپ کل کریں گے دیکھیں میں سبھی detail ڈال دوں گا تو دوستو یہاں پہ میں نے سبھی detail ڈال دی نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جائے گا verify pen and continue آپ اس کے اوپر کل کریں گے جیسے آپ continue کے اوپر کل کریں گے یہاں پہ آپ کا pen number دکھائے گا اگر یہ صحیح ہے تو نیچے آپ proceed کے اوپر کل کریں گے جیسے آپ proceed کے اوپر کل کریں گے تو آپ کو یہاں پہ 30 second wait کرنا ہے تاکہ آپ کے pen کے حساب سے یہ لوگ آپ کا civil verify کر سکے جیسے آپ کا civil verify ہوگا تو آپ کے لئے loan offer نکل کے آ جائے گا تو دوستو یہاں پہ ہمارے لئے finally offer آج چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں census amount 15,000 روپے ہے جس کا EMI 3,250 روپے آئے گا جس کا time duration 6 مہینے رہے گا یہاں پہ دوستو ابھی EMI date نہیں آ رہی تو جب بھی آپ loan اپنے account میں لے لیں گے اس کے بعد جب اپ کو open کریں گے تو یہاں پہ EMI date show کرے گا ابھی zero show کر رہا ہے اس کے بعد آپ اس loan کو اپنے bank account میں لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں processing fee plus 18% GST دینا ہوگا جو 2655 روپے ہوگا loan agreement fee یہاں پہ zero ہے EMI interest یہاں پہ ابھی کچھ نہیں آئے گا کیونکہ payment ہم نے bank account میں نہیں لیا ہے payment bank account میں لینے کے لئے یہاں پہ دیکھیں ایک option دیکھنے کو مل رہا ہوگا continue آپ continue کے اوپر click کریں گے جیسے ہی آپ continue کے اوپر click کریں گے اس کے پہلے آپ کو اپنا EKYC کرنا ہوگا اپنے ادھار cards ہے تو نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کو مل رہا ہوگا proceed to ادھار EKYC آپ اس کے اوپر click کریں گے جیسے یہاں proceed to EKYC ادھار کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے یہ والا interface open ہو جائے گا یہاں پہ enter آدھار number آپ کریں گے جو بھی آپ کا آدھار number رہے گا وہ ڈالیں گے کے بعد یہ والا capture آپ اس box میں ڈالیں گے then یہاں پہ آپ نیچ کے اوپر click کریں گے تو دیکھیں میں detail ڈال دوں گا تو یہاں پہ دوستو میں نے دونوں چیزیں کر دی ہے اپنا آدھار number بھی ڈال دیں then capture بھی ڈال دیں اس کے اوپر اوٹی پی آئے گا اس اوٹی پی کو آپ کو یہاں پہ دینا ہے تو یہاں پہ دوستو ابھی اوٹی پی نہیں آیا تو ہمیں یہاں پہ کچھ دیر ویٹ کریں گے تو یہاں پہ دوستو میں نے اوٹی پی ڈال دی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ continue کے اوپر click کریں گے جیسے یہ آپ continue کے اوپر click کریں گے تو دوستو یہاں پہ آپ کو اپنا ڈیزی لائکر کا aamping دینا ہوگا تو اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں میں ایمپین ڈال دوں گا ایمپین دینے کے بعد آپ یہاں پہ continue کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ continue کے اوپر کلک کریں گے آپ کو پھر سے الاغ کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں KYC سکسکولی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں application process ہو رہا ہے آپ کو page کو اس کی اپیا refresh نہیں کرنا ہے جیسے ہی آپ کا KYC ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو آپ کا current address دکھائے گا جو بھی آپ کے آدھار کٹ کے اوپر رہے گا اس کے بعد نیچے آپ سے پوچھے گا current address same is aadhar تو یہاں پہ اگر آپ کا کوئی دوسرا address ہے تو آپ no کے اوپر کلک کریں گے اور جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اور آدھار میں بھی آپ کے same address ہے تو آپ یہاں پہ same کے اوپر کلک کریں گے then verify and continue کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے آپ continue کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ دوستو آپ کو کچھ reference کی اپنی detail دینی ہوگی یہاں پہ دیکھیں کوئی آپ alternative number ہوگا وہ آپ یہاں پہ ڈالیں گے اور دو reference کی details آپ کو دینی ہوگی then اس کے بعد آپ یہاں پہ continue کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیں میں ڈال دوں گا تو یہاں پہ دوستو ہم نے details ڈال دی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ continue کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا interface open ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کو details دی گئی ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ net banking کے اپنے debit card سے اپنا e-mandate setup کرنا ہوگا جسے آپ کی e-mail auto debit ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں ایک نیچے line ہے invalid bank details اگر آپ ڈالیں گے تو یہاں پہ آپ کا loan جو ہے رجگ ہی ہو سکتا ہے تو اپنا bank details یہاں پہ verify کرائیں گے تو اس کے لئے net banking یا debit card سے آپ کو اپنی details verify کرانی ہوگی تو proceed to bank verification کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ net banking کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کافی سارے bank یہاں پہ show کرے گا کے بعد جو بھی آپ کا bank رہے گا آپ اس کو choose کریں گے تو دیکھیں میرا sba ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا جیسے ہی آپ sba کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس پرکار کے details آ جائے گے تو یہاں پہ آپ کو اپنا ips code دینا ہوگا تو دیکھیں میں ڈال دوں گا کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا account number دینا ہوگا تین ہاں پہ آپ retype کریں گے اس کے بعد اپنا account کا type بتائیں گے اگر saving ہے تو saving کے اوپر کلک کریں گے current ہے تو current کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد نیچے آپ کو ایک options آ جائے گا verify bank details آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے آپ bank کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک بار دکھائے گا آپ کا bank کا نام ips code account number account کا یہاں پہ type دکھائے گا ساری چیزیں آپ پڑھیں گے اس کے بعد setup e-mandate کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے آپ setup e-mandate کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں loan کا maximum عمون 15,000 روپے ہے وہ یہاں پہ start e-mandate آپ کیا جائے گی اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور details show کریں گے کہ اب نیچے آپ دیکھ رہوں گے آپ دو طریقے سے یہاں پہ e-mandate کرا سکتے ہیں تو یہاں تو آپ debit card سے کریں گے net banking سے تو یہاں پہ دیکھیں net banking کے اوپر کلک کروں گا آپ یہاں پہ ایک chug block لگائیں گے دن آپ یہاں پہ submit کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ submit کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا interface open ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کو اپنا username دینا دن password دیں گے blog in کریں گے e-mandate کا process ہوگا دن اس کے بعد جیسے آپ e-mandate کا process کر لیں گے آپ کو loan agreements ہوگا اس کو آپ agree کریں گے دن payment آپ کے account میں transfer کر دیے جائے گا تو دوستو آشاء کرتا ہوں جنکاری کافی اچھی لگے گے پھر بھی IBL سے related آپ کی کوئی query ہے تو نیچے آپ comment کریں میں کوشش کروں گا ایک genuine reply دینے کی چلیے ملتے اور کسی نئے ویڈیو میں نئی چانکاری ساتھ چلیے دھنے وال